بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امید ہے کہ آپ سب کے سب خیریہ سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آج میں خصوصی طور پر آپ سے گزارش کروں گا شدرکاری کے سلسلے کے اندر کہ اس وقت پوری دنیا صرف پاکستان نہیں پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے علاقے یورپ جیسے جہاں پر ائر کنڈیشن تو کجا رہا وہاں پنکھے چلانے تک کا کنسپٹ نہیں تھا کیونکہ وہاں موسم اتنا ٹھنڈا ہوتا تھا کیونکہ لوگوں کو کوئی ایسی یا پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں تھی مگر اب ایسی حالت ہو گئی شدت گرمی کی وجہ سے اب وہاں یہ پوزیشن ہے کہ پنکھے تو کجا رہے وہاں پر ایسی لگایا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دنیا بھر کی نیوز سنتے رہتے ہیں کہ کنٹری کنٹری میں کس طریقے سے شدت کی گرمی پڑھ رہی ہے اور اس کے بعد پھر بارشوں کا سلسلہ اور پھر سلابوں کا سلسلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی سنا پڑا ہوگا کہ گلی شیئر جو ہیں وہ پگلتے جا رہے ہیں تو پچھلے چند سالوں سے پاکستان تو بہت زیادہ ہی اس کا شکار ہوا ہے اور ہمارے ہمسایہ ممالک بھی اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ گلی شیئر پگلے شدید ترین بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی پھر وہ سلابی صورتحال دریاؤں میں پانی اور پھر اس کے بعد فصلیں تباہ مکانات تباہ یعنی عربوں ڈالر کا پاکستان کا ہر سال کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں میں گزارش کروں گا کہ خصوصی طور پر اس میں ہم ہر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کرے گورنمنٹ یہ کرے تو یہ ملک ہمارا ہے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے اس موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے تو میں آپ دوستوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ اپنا اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے اپنے نام کا ایک پودا لگائیں آج یہ چھوٹا پودا جو ہے جو ہم لگائیں گے کل یہ تناور درخت بن جائے گا اور اس درخت کی ضرورت ہے اس سے موسمیاتی تبدیلی کا اچھے انداز سے موثر انداز کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے دن بہ دن یہ جو گاڑیاں یہ دھوئیں اور شدت گرمی تو اس کا کوئی ہم نے حل نکالنا ہے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو شہر ہیں بیک سٹیز جو ہیں آپ نے دیکھا کہ نا اہلی کی وجہ سے جتنے ارد گرد باغات تھے درخت تھے ان کو کار دیا گیا میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارا شہر جو ہے وہ ملتان شریف ہے پنجاب کا ایری ہے اور ہمارا شہر جو ہے وہ مینگو سٹی کے لاتا ہے ہمارے شہر کے عام جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن انتہائی درد کے ساتھ یہ ہے کہ انتہائی بے دردی کے ساتھ یہاں جتنے باغات تھے وہ سارے کے سارے کارٹ کارٹ کے انہوں نے کالونیے بنا دیں اور جس کی وجہ سے ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ آپ تو جینا مشکل ہو گیا ہے جن لوگوں کو اللہ نے چار پیسے دی ہیں وہ ایسی لگا رہے ہیں سسٹم چلا رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہیں ان کے بری حالت ہیں اور ایسی والا بندہ بھی باہر ایک سانس نہیں لے سکتا کہ شدت گرمی کا یہ حال ہے تو میں آج آپ سے درد مانا گنزارش کروں گا اہل وطن کو پاکستانیوں کو اور پاکستان کے علاوہ پورے ورڈ کے اندر آپ جہاں جہاں میری گزارش سن رہے ہیں میں آپ سے درد ماندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں پودے لگائیں اور آپ سوچ لیں کہ کم از کم ایک بندے نے کم از کم سو پودے لگانے اگر ہر بندہ سو سو پودے لگائے گا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ صحیح اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو فیوچر دیں تاکہ بربادی سے بچ جائیں ہم جس چیز کا شکار ہیں ہمارے آنے والے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے اپنے حصے کا اور کچھ نہیں کر میں نے تو سو آپ سے گزارش کی جو سو سے زیادہ لگا سکتے ہیں زیادہ لگائیں جو سو سے کم لگا سکتے ہیں وہ کم پودے لگا دیں اور کم از کم کانڈی میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم ایک پودہ ایک پودہ ضرور لگائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ ثواب کے طور پر بھی دیکھیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کا اعلان ہو گیا ہے اور اسرافیل بگل لے کر کھڑے ہیں اور وہ بگل بجا رہے ہیں اور تمہارے کانوں میں بگل کی آواز چلی گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ اب قیامت بپا ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہر چیز تیس نیس ہو جانی ہے اور ہر چیز ختم ہو جانی ہے اور زلزلے آ جانے ہیں اور ہر چیز پھٹ جانی ہے ختم ہو جانی ہے کہ کلوں منع لے آفان ایسی نوبت بھی اگر ہو فرمایا تمہارے ہاتھ میں اگر عوضہ ہے فرمایا تم اس کو لگا دو اچھا اب اس کا زہری طور پر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہر چیز ختم ہو جانی ہے مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم آپ کو پھر بھی اس کا صدقہ جاریہ کے برابر سواب اتا فرما دے گا اور صدقہ جاریہ ایسا ہے کہ بندہ زندہ ہو اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندہ مر جائے قبر پر رحمتیں ہوتی ہیں اور بندہ حشر میں ہو تو رب کریم اس کی جزائے خیر اتا فرماتا ہے تو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا وہ چاہے پاکستان کے ہیں پاکستان کے باہر سے ہیں کسی برعظم سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی کوئی بھی لینگویج ہے کوئی بھی آپ کی بھاشا ہے آپ کا کوئی بھی دھرم ہے آپ کا کوئی بھی مذہب ہے آپ کا کوئی بھی مسلک ہے کانڈی مسلک مذہب ان چیزوں کو سامنے نہ رکھیں ایک انسانیت کی طرف دیکھیں انسانیت کی طرف دیکھیں کہ جس نے ایک انسان پر رحم کیا سو اس نے کل انسانیت پر رحم کر دیا جس نے ایک انسان کو بچا لیا سو اس نے کل انسانیت کو بچا لیا تو آئیے شجرکاری مہم کے اندر آپ شامل ہوں دعوت ذکر و فکر پاکستان کی تحریک جو ہے وہ ملک بھر میں اس طرح سے کام کر رہی ہے اور میں دعوت ذکر و فکر کے تمام کارکنان سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں اور میں اپنی پیاری پیاری بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں پر بھی ہیں کائنڈی میری گزارش پر عمل کریں اور اپنے اپنے نام کے اپنے بچوں کے نام کے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے ایک ایک پودا لگائیں تاکہ موسمیاتی تبدیلی کا ہم مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کو اور پوری دنیا کو آئندہ آنے والا کل اچھا اور بہتر طریقے سے پیش کریں آئیں اس کی ابتدا کرتے ہیں ہم یہاں پر پودا لگاتے ہیں اور پھر پودا لگا کر دعا بھی کرتے ہیں میں ایک اور گزارش بھی کرتا جاؤں پودا لگا کے چھوڑنی دینا آپ نے پودا لگا کے اس کی کیر بھی کرنی ہے آپ نے اس کو پانی دینا ہے آپ نے اس کی دھوب چھاؤں کا خیال کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ایک تن آور درخت ثابت ہو اور پودوں میں آپ نے جب کوئی پودا لگا ہے کہ جو پانی حساب کا پی جاتے ہیں وہ درخت بنتے ہیں وہ پانی نیچے کا بہت زیادہ پی جاتے ہیں وہ بھی نقصان دے ثابت ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال کر کے تو پودہ لگا ناصر ہو آئیں اب آپ ہمارے ساتھ میں پودہ لگا کے پھر ہم دعائے خیال کرتے ہیں پاکستان خوبصورت خواب کی تعبیر ہے بس خدا پاک کی جاگیر ہے خوبصورت خواب کی تعبیر ہے بس خدا پاک کی جاگیر ہے قائدِ عظم کا یہ منشور ہے سنت و قرآن ہی دستور ہے سنت و قرآن ہی دستور ہے